موسیقی اسلام علیکم خیلطین حضرات اس ہفتے کا پہلا حسبحال اور آپ کا مزبان جنیت سلیم حضر شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک ہنگامہ خیز پریس کانفرنس سے جنیت سب باتیں چھوڑیے اپنے دین ایمان سے بتائیے شاہ محمود کو سابق وزیر خارجہ کہتے ہوئے دل کو ہاتھ تو پڑا ہوگا آنک تو نم ہوئی ہوگی ہوت تو لرزے ہوگی شاہ جی ناک سے نکسیر بھی تھوڑی سی نکلی تھی جکتانہ کا رسل گل کا رسل شاہ جی کیوں گیا ہوتے آنے جانے چیز ہیں آپ کے لیے آرے ہونٹ تو تیرے کام پہ ہوں گے ہاتھ میں میرے ہاتھ جو تیرا دیکھ کی دور آگیا ہے نہ ساڑی گورنمنٹ بنیے نہ ساڑھا شیر بنیے یہ امریکہ کی سازش ہے اچھا شیر نہ بننا امریکہ کی سازش ہے اے حکومت نہ بننا اے چوانی علی کلفی دے تھیلے شیر نہ بننا امریکہ کی سازش کہاں سے ہوگئی مرزا غالب کیا نہیں ہو یار ٹریندہ سی خیلی میں نے نوٹ کیا ہے چوانی کی ہو یا ٹھینی کی کلفی ہو تیلہ ایک ہی ہوتا ہے بھی نہیں جونی نہیں ان ساڑی حکومت نہیں رہی تے ساڑے تیلے بھی غلط نہ کرو چوانی علی کلفی دا تیلہ پتلا ہوں دا ہے اور دا سر پہلی دا موٹا ہوں دا ہے تیلے یار تم خود بتاؤ بول کلفی دے آ تیلے آوے تینوں چوانی دا کہاں یا تیلی داوے میرا کلفیاں والا آ جاؤ بھی دا ختم اٹھتے ہی آپ کے آواز میں سوس درد اور پتہ نے کیا کیا ہے ان کوئی کاروبارتے کرنا ہے میل یہاں سے نہیں رہنا ان آوازی چوئی سوچنا پر یہ میں یہاں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر کرے پی ڈی ایم دے گئے بانٹے جا کے دے گئے کہ خان نے اسطیفوں کا اعلان کر دیا بلنا وزارتے اوزمان تو شاہ محمود کے لیے وٹتے پئی ہوئی سی جو لے میں نے چک پھٹے دے نیسان ایک پھٹا تھے میں ایک طرف چکیا دوچھے طرفیوں کسی نے چکیا ہی نہیں ان کلا بندہ تھے پھٹے نہیں نا چک سکتا شاہ جی جب آپ کہہ رہے تھے نا دے گے ماتے دے گے تو گوگے نے آشتہ سے بھوچا ہے کہاں تیری زندگیچ خان پھین تو علاوہ کوئی گل نہیں میں تے سنیا ہے کہ دے والو یہ دی بیگم بنا دی ہے خود کنگی اچھی کرے تو موچ پا لیندہ ہے اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ اب آپ کو ہم مصطافی رکنے قومی اسیمبلی سمجھیں کہ ابھی آپ ہیں 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 تیری رہو لیکن شاہ جی آپ نے تو استیفہ دے دیا ہے ارے استیفہ نہیں دیا ابھی پڑھ کے دیکھو میرا استیفہ میں استیفہ نہیں دیا میں نے کہا تھا کہ میں نے پتیسہ دیا کیونکہ وہ ملتان دا پتیسہ مشہور ہے آپ کے اس لیے میں لکھا ہوا ہے کہ میں پتیسہ دیتا ہوں میں نے کہا تھا میں پتیسہ دیتا ہوں مجھے ووٹ دیں اگر آپ نے یہی استیفہ دینا تھا تو اس کو دیتے کاش کاش استیفہ کا عڈر نہ کرتا خان میں نے تو تقریر بھی بہت لبی کی تھی کہ شاید وہ استیفہ واپس لے لی مگر آپ کو بتا ہے کہ جب خان اڑ جائے تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا شاہ جی آپ وزارت کا بوئی تو آپ کے کندوں پر رہا نہیں تھوڑا آرام ہی کر لیں نہیں آرام نہیں مورے باغ میں آرام نہیں ہوگا چونکہ ہمارے لیڈر امنام خان نے کہہ دیا ہے کہ آرام نہیں کرنا سڑکوں پہ نکلنا ہے اور آپ نے دیکھا پشاور جلسے میں کس طرح لوگ مکھیوں کی طرح نکلے ہیں شاہ جی آپ کارکنوں کو مکھی کہہ رہے ہیں ابھی میں وہ مکھی نہیں کہہ رہا جو تُو امب چوس رہا ہو تو تیرے موہ پہ میں تھی ہوتی ہے میں شاہد کی مکھی کہہ رہا جو مٹھاس پیدا کرتی ہے جو لوگوں کو مٹھاس دیتی ہے اللہ کے فضل سے پی ٹی آئی نے ہمیشہ لوگوں کو مٹھاس دی ہے اور میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آرام سے ہر کس نہیں بیٹھے جس دن جلسہ نہیں ہوگا شاہ محمود اس دن بھی سڑکوں پہ نکلے گا شاہ محمود سے کوئی تقریر نہیں کروائے گا تو شاہ محمود سڑک پہ ضرور نکلے گا کسی ریڈی پہ کھڑا ہوگے کہے گا پنج روپے دا گلاس پنج روپے دا گلاس پنج روپے دا گلاس شاہ محمود خوابہ مشتہی بیٹھے امینو تو دو گلاس جو شاہ جی دو گلاس تو اکھانچ پانے نہیں دو گلاس سنال تیرا پی لیولوں کی بننا ہے لیکن شاہ جی رات کے وقت بہرحال وہ ریڈی بھی تو بند ہو جائے گی نا کیا کریں گے سارا دن مشکل ہو جائے گا وقت گزارنا ایزی لوٹ دی دکان پالاں کا امتیانا تو بعد کتاباں جلدہ کرنیاں شروع کر دیا گا پیسے لے گے لوکان دے موبائل چارج کر کے دیا گا گرمی بڑی ہو گئیے ستوہ دی ریڈی لالماں نہیں نہیں دس منو دس ٹوٹیاں انکانیاں لتانجوڑن لبماں انکان دا جرا بن جا ماں شاہ جی کیوں مائنڈ کر گئے میرا مطلب ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے کہ آپ پوری قوم کو کوئی درس و تدریس کی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے کی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے دس منو میں بوے پالش کرنا ماں دس بھی تے سہی نا پور نرانگیاں ٹوٹیاں لال ہیں نا ماں شہری وزارت جانے کا اتنا غم تو میں نے کسی کو نہیں ہوتے دیکھا آپ لوگ مزاق سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود اگر بوٹ حاصل نہیں کر سکا تو اس کا مزاق بنایا جائے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر شاہ محمود وزیر اعظم نہیں ہے تو رنر اب وزیر اعظم تو ہے بہت اچھے شاہری جنید ہم تو بنے بنائے وزیر اعظم تھی یہ تو لوگوں کے دوگلے پن نے مروایا ہمیں ایک اسمبلی کارکن سے ہم نے پوچھا کہ کس کو ووٹ دیا بھائی کہنے لگا ٹھپا شاہباز شریف تے لائیائے انجھ ووٹ تو آڈ آئیے میں کہا ووٹ میرا ہے تے ٹھپا شاہباز شریف تے لائیائے اور جنید یہ جو امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے اس میں بھی آپ کے بھائی شاہ محمود نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے بتائیں پی ٹی آئی میں کون ہے ایسا شخص جس کا سر سے سر جڑا ہو اور سر بھی ایسا کہ ہماری حکومت نہیں رہی پھر بھی ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں آج صبح بھی میں امریکہ کے سامنے کھڑا تھا ہاں ہمارے گھر کے سامنے ایک بندہ رہتا ہے اس کی چھیڑ ہے چاچا امریکہ شاہ جی بڑا دکھ ہوا آپ کے شیروانی سیلی کی سیلی رہ گئی بھائی دکھ کس بات کا اسی شیروانی ارستے پالا مانگے اگر یاد رکھیے گا ہمیں کوئی ٹینچن نہیں کوئی افسوس نہیں کوئی دکھ نہیں ہے چونکہ انشاءاللہ امران آئے گا دوبارہ آئے گا اور اور زیادہ زور و شور سے آئے گا شاہ جی دلی دورست دلی نہیں آئے گا اسلام آبھار آئے گا پاندے اتے کتھا لانا لی چمچی شاہ جی بلی کو خواب میں شیش رہے یہاں مثالہ اچھ بھی خورا کے ہوں گی شکریہ اللہ دا سادے سے اچھڑے کہنی مچ گوبی نہیں اپا لیں آپ کو کل کا جلد سادے اک کے مان لینا چاہیے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی دوبارہ دو تہائی بلکہ تین تہائی اکثریت کے ساتھ جیتے گی میری تین تہائی؟ جلد سادے ہی دس جی بلکہ جلد سادے کے تو سیاست کے پندت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت چھ مہینے میں رخصت ہو جائے گی یا زیادہ سے زیادہ آٹھ مہینے یا بہت کہہ لیں تو دس کر لیں پونے بارہ تو اگے نہیں جانا آئے لیں پونے بارہ شاہ جی پورا سال ہی کیا دے ہو نہیں سال نہیں ایسی ہون دے نا کیونکہ رٹہ پانا سا دے نا لو اچھا کوئی جان دا نہیں اور ایک آپ کو اندر کی خبر بھی دے دوں جو اشارہ کرتی ہے اس بات کا کہ یہ حکومت ایک سال بھی نہیں نکالنے والی معلوم ہے آپ کو کہ شہباز شریف نے جو حلف اٹھانے کے لیے اچگر پہنڈی ہوئی تھی وہ سلوائی نہیں یہ اس دکان سے لے کے آئے تھے جہاں سے دولے اور دولن کا لباس کرائی پہ مل جاتا ہے شاہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اچکن کرائے کی تھی آپ نے غور سے نہیں دیکھا میرے بھائی اچکن حلف اٹھانے والی تھی مگر اس پہ لگے ہوئے بٹن شادی والے تھی بلکہ ہمارے مخبر نے تو یہ بھی بتایا کہ جب حلف شروع ہونے والا تھا تو شہباز شریف نے جیب سے روبال نکال کے ناک پہ رکھ لیا تھا بلکہ شاہ جی میں نے تو سنا ہے کہ انہوں نے جیب میں آدھ ڈالا تو اندر سے ایک بدھ کا چھوارا بھی نکلا ہے وہ بھی کھا لیا ہے شہباز شریف نے انہوں نے کھایا نہیں وہ اپنے لے لیا اور اپنے پروگرام میں بھی اٹھا لیا بلکہ جنید ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حلف ختم ہونے کے بعد شہباز شریف نے حیثن اقبال سے کہا تھا کہ نکاہ خان نفیج دے دینا ناظین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا جس طرح آپ اسادزہ کی عزت کی بات کرتے ہیں تو گھر میں جو استانی ہیں جو گھر میں ٹیچر ہے وہ بچوں کی ماں ہیں جب آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو بچے تمیز سے بولنا کسی کو عزت دینا سیکھیں گے ہی نہیں اچھا یہ جی میرے بڑے قریبی دوست ہیں اب وہ لہور سے شفٹ ہو گئے تو میں دیکھتا تھا کہ تمام گھر والے جو ہیں خاص طور پر بچے جو ہیں وہ بہت ہی بات تمیز قسم کے بچے ہیں بہت معذب بچے ہیں بہت ہی نستالیق قسم کی گفتگو کرتے ہیں حالانکہ وہ خود بھی کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ میرے دوست جو ہے ہو جاتے ہیں یار بچے ہیں یہ کی گفتگو سن سن کے میں سے لے کہ وہ کیسے ہوئے ہیں یہ میں سن کے حیران ہوا اور نہ ہی وہ کوئی بہت مہنگے سکولوں میں پڑے ہوئے بچے ہیں تو مجھے ان کے گھر کا محول بہت زیادہ امپریس کرتا تھا اپنا انسپائر ہوتا تھا میں ان کے آپس کی چار بچے ان کے اور ماں باپ آپس میں چھے لوگ اور وہ چھے کے چھے لوگ آپس میں بات کرتے تھے مزہ آتا تھا یہ نہیں کہ بڑی خوشک اور بے رنگ گفتگو کرتے ہیں لیکن بات میں ان کے ایک سلیکہ اور تمیز ہمیشہ موجود رہتی تھی مزاق بھی کرتے تھے تو وہ سلیکہ اور تمیز کے ساتھ کرتے تھے میں نے آخر کار اپنے اس دوست سے پوچھا میں نے کہا یار میں نے یہ بات نوٹ کی ہے تمہارے گھر میں جس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس نے بڑی زبردست بات بتائی کہ نے کہا آپ نے کبھی نوٹ کی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بھی اور آپ کی عدم موجودگی میں بھی کبھی بھی اپنی وائف کو آپ کی بھابی کو تم کہہ کے نہیں بلایا تم کہہ کے نہیں بلایا کہتا ہے میں ہمیشہ آپ کہہ کے بلاتا ہوں اپنی بیگم کو یار یہ اس سے اتنا فرق پڑا ہے کہتا ہے ہاں اس سے فرق پڑا ہے میں بہت دارانوں میں نے کہا اور بھی کئی لوگ کہتے ہوں گے کہتے ہیں نہیں یہ تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ میں آپ کہتا ہوں تم نہیں کہتا اور کہتا ہے میں دل سے اپنی بیگم کی عزت کرتا ہوں کہتا ہے میں اپنے دل سے عزت اس لیے بھی کرتا ہوں کہ وہ میرے بچوں کی ماں ہیں میں اس کی دل سے عزت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے بچوں کی ٹیچر ہے وہ میرے بچوں کی استانی ہے میرے بچوں نے جو سیکھنا ہے میری بیگم سے اور اپنی ماں سے سیکھنا ہے کہنے لگا کہ اگر جس طرح آپ اسادزہ کی عزت کی بات کرتے ہیں تو گھر میں جو استانی ہیں جو گھر میں ٹیچر ہے وہ بچوں کی ماں ہیں جب آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو بچے تمیز سے بولنا کسی کو عزت دینا سیکھیں گے ہی نہیں بہت اچھی بات میں بہت امپریس ہوا اس بندے کی گفتگو سے میں نے کہا یا کمال کا نکتہ اپنے یہ زبردست بیان کی جی بلکل بلکل وہ کیا کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جب بچے یہ دیکھتے ہیں تمیز سے گفتگو ہوتے ہوئے کار میں ماں باپ کی تو وہ ظاہر ہے عدب کے دائرے میں رہتے ہیں پھر اور اسی طرح اس سے اولٹ اگر ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھیں تو بچے بتبیز ہو جاتے ہیں بچے جو ہے نا جی وہ اس کے ریاکشن میں باقاعدہ جھگڑالو سے ہو جاتے ہیں اور مایوس سی گفتگو شروع کر دیتے ہیں بتتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں یہ بڑا فرق پڑتا ہے یہ آپ نے بہت اچھا نوٹ کیا ہے سر جی اپنا بیوی کو تو کہتے ہیں یہ تو ہر شخص کو آپ کہنا چاہیے ہر شخص کو لیکن میں تو گھر کی تربیت کی بات کر رہا ہوں میں تو بچوں کی تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ بچوں کے لیے ماں جو ہے وہ استانی ہوتی ہے ایک ٹیچر کا رول ہوتا ہے ویسے تو ظاہر ہے کہ باہر بھی سب کو عزت سے بلانا چاہیے لیکن گھر میں عام طور پر شوہر بیوی کو آپ کہہ کے بلاتا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ 98% ہمارے ہاں اچھا تم کہنا کوئی گناہ نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں لیکن ساتھ دل سے عزت نہ کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں بس اور یہ کافی ہے گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ عدب کیا جائے دل سے عزت کی جائے بیگم کی بیگم سے محبت کے لیے بھی اور بچوں کی تربیت کے لیے بھی بچوں کی تربیت ماں نے کرنی ہے چونکہ بچوں کے پاس زیادہ دیر ماں نے رہنا ہو جائے گھر کی جو رکھوالن ہے وہ تو ماں ہی ہوتا ہے تو بچے چونکہ پیچھے ماں کے پاس ہی ہوتی ہیں تو آپ اگر ماں کا جو create کر کے گھر سے جائیں کہ اس کا عدب کرنا ہے یہ بڑی محترم ہے تو بچے جو ہیں وہ پھر سارے اس تسلط میں رہتے ہیں جیسے ماں جو ہے وہ عام طور پر بچوں کو باپ سے ڈرا کے رکھتی ہے ہمارے زمانے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ابو آئیں گے آپ کے تو میں بتاؤں گی اس لیے وہ بچوں پر ایک باپ کا روپ بھی ہوتا تھا اس لیے باپ کے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں کہ وہ ماں کے حوالے سے بچوں کے ذہن میں اچھے تصورات پیدا کرے جس نے اس کو teach کرنا ہے ظاہر ہے کہ اسی نے سکھانا ہے اسی نے تعلیم و تربیت بنیادی طور پر کہا جاتا ہے باپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے لیکن ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے تو ماں تب ہی تعلیم و تربیت کا فریضہ سارا انجام دے گی جب بچے اس کی عزت کریں گے اور بچے تب عزت کریں گے جب ان کا باپ ماں کی عزت کرے گا ان کی جب باپ بھی بتمیزی کر رہا ہے باپ بھی ہوئے توئے کر رہا ہے اور باپ بھی بتمیزیاں گالیاں دے رہا ہے اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ کو اندازہ نہیں ہوتا یا شوہر کو بعض دفعہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بتمیزی کر رہا ہے وہ اس کو بے تکلف ہی سمجھ رہا ہوتا ہے ہوئے توئے کو بے تکلف ہی سمجھ رہا ہوتا ہے یا پیار ہی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بے تقل بھی ہوتی نہیں ہے اچھا آپ نے تو یہ صرف خامد کے حوالے سے سنایا میں نے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھا ہوا ہے کہ وہ ساتھ سسر اور دوسرے سارے دوسرے تیسرے جو دو تین بہویں ہیں گھر میں سب کی عزت کر سب کا احترام کر سب کو بڑے پیار سے بلا رہے ہیں اور جو ساتھ سسر ہیں وہ بھی میں نے بھی یہی نوٹ کی چیز کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو اب یہ جو آگے بہویں ہیں ان کو گھر کا انچارج سمجھتی ہیں تو یہ جو بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ بچوں پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے یہ واقعی بالکل ٹھیک آپ بچے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ان میں اویرنس لیول جو ہے وہ زیادہ ہو گئے تو جب اگر شوہر یہ لیوریج لیتا ہے یہ ایڈوانٹیج لیتا ہے کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ بتمیزی نہیں کر رہا میری فرینکنس ہے میں دیکھو پیار سے کہہ رہا ہوں کہ کدھر چلی گی تھی کیا ہو گیا تھا ایسے کہہ رہا تو کہہ کے بات کرتا تو پھر بچے یہ سوال کرتے ہیں لیکن اممہ کو تو آپ یہ رائٹ نہیں دیتے کہ اممہ آپ سے ایسے بات کر سکے تو پھر لا جواب ہو جاتے ہیں شوہر صاحب پھر وہ چپ کر جاتے ہیں کہ اممہ کو بھی تو پھر یہ رائٹ دیں کہ ہماری ماں بھی آپ سے ایسے بات کر سکے اسی بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکے آپ تمہیں تو پتہ ہی ہے یہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ صرف میاں بیوی کا ہی نہیں ہے چکر اس لیے بڑا اہمیہ کے گھر میں ہوتے ہیں اور بچے زیادہ گھر میں ہوتے ہیں اور بچے زیادہ اثر بھی لیتے ہیں بچوں کو ویسے بھی ان کی جو سوسائیٹی ہے ان کا جو دوستانہ ہے یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ بچے کسی بد زبان یا بد کلام یا بتمیز شخص کے ساتھ تو ان کی دوستی نہیں ہے کسی ایسے بچے کے ساتھ تو دوستی نہیں ہے جو اے تو اے کماشتر ہے یہ لازمان نوٹ کرنا چاہیے اور بچوں کے دوستوں کے ساتھ دوستی بنانی چاہیے اور بچے کے موں سے جیسے ہی آپ کو جملہ یا کوئی لفظ ایسا سنیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تو نہیں عام طور پر بولا جاتا تو ضرور چیک کریں کہ اس نے یہ لفظ یہ جملہ کہاں سے سیکھتا ہے آجا مجھے اس حوالے سے ایک بات یاد آگے کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ جہانگیر نے ایک بار کسی خاجہ سرا کو فارسی میں گدہ کہہ کے بلایا تو بات جو تھی وہ شہنشاہ اکبر تک پہنچ گئی تو اکبر نے جہانگیر کو طلب کر کے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ کمہار کی اور شہنشاہ کی زبان میں فرق ہونا چاہیے کہا لگے جی میری زبان پھسل گئی تھی تو اکبر نے کہا کہ جو شخص دو انچ کی زبان کو کابو میں نہیں رکھ سکتا وہ ہزاروں میل پھیلی ہو سلطنت کو کیسے کابو میں رکھے گا بلکل بلکل اور یہ میرا خیال ہے جیسے پرانے وقتوں میں تو لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یار اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہم سائے بڑے اچھے تھے اللہ کا لاک لاک شکر ہے ہمارے ملہ دار بڑے اچھے اور پھر گھر اگر ایک آدھ ایسا ہوتا تھا بتمیز یا بدماشتہ ہی بیچ میں رہتا تھا یا رہتے تھے تو لوگ ان سے اپنے بچوں کو دور رکھتے تھے حقائدہ چیک رکھتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ اس بتمیز کے پاس بیٹھے نہ اس کا اثر نہ لے اسے دیکھے نہ اس کے متعلق پہلے ہی بچوں کو باخبر کیا جائے یہ تھیلہ مجھے کہتا ہے کہ ملتان میں ہم اتنے خوش قسمت تھے کہ ہمارے دنیا کے سب سے اچھے ہمسائے ہمارے تھے تو میں نے کہا کیوں کیوں اچھے تھے کہتا ہے کہ وہ ہر مینے نیاز دیتے تھے با با اگر اس کے سپیشیز یا اقسام دیکھی جائیں تو وہ دو سو اٹھتر سے بھی زیادہ ہیں زبردست یہ ظلفی نہیں بول رہا گلیری کے مسئلے میں ظلفی کہتا ہے میں شریک کے لیے لڑائیج نہیں پہنتا بچو آج ہم اس بائیولوجی کی کلاس میں ایک ایسا جانور ڈسکس کریں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے عام طور پہ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہ اس سے نفرت کی جاتی ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے ورنہ ہر جانور سے عام طور پہ عمومی ایک نفرت کا رویہ ہوتا ہے یا اس سے محبت کا رویہ ہوتا ہے عام طور پہ ایک ایسا جانور وہ کون سا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں سر دریائی گھوڑا نہیں گلیری جی گلیری گلیری ایک ایسا جانور ہے جو سوائے ایک دو حصوں کو چھوڑ کے پوری دنیا میں پایا جاتا ہے انٹارٹیکہ اور آسٹریلیا میں کہتے ہیں نہ ہونے کے برابر یہ سکولز یا گلیریہ ہوتی ہیں ورنہ پوری دنیا میں گلیری پائی جاتی ہے اور آپ اپنے گرد و پیش ہر جگہ دیکھتے ہیں درختوں پر گلیریہ لیکن نہ آپ کو اس پہ پیار آتا ہے اور نہ آپ اس سے ڈرتے ہیں نہ غصہ آتا ہے اس لیے کہ بلکل ایک بے ضررر سا جانور ہے اپنی دنیا میں مست رہنے والا جانور اپنے تیانے جان دی اپنے تیانے آئے لڑائی چکڑا بھی نہیں اس کا کسی کے ساتھ بہت مزہ آیا اس بات کا آج انگریش میڈی میں پڑھنے کا مزہ آ گیا اور گلیری کے بارے میں آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ غالباً یہ دنیا کے ان دو چار جانوروں میں سے ایک ہے جن کی سب سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں یعنی اس کے اگر جینرلز دیکھے جائیں تو وہ اکاون ہیں اور اگر اس کے سپیشیز یا اقسام دیکھی جائیں تو وہ دو سو اٹھتر سے بھی زیادہ ہیں زبردست یہ ظلفی نہیں بول رہا گلیری کے مسئلے میں ظلفی کہتا ہے میں شریک کی ندی لڑائی چی نہیں پہندا اچھے جی سر گلیری لگتا چوئے گی طرح لیکن پوچھ اس کی ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے میں نے کہا ہے دو سو اٹھتر سے زیادہ اقسام کی گلیریوں پائی جاتی ہیں ترہ ترہ کی ہیں سائز میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ پانچ انچ سے لے کے ایک میٹر بڑی تک گلیری پائی جاتی ہے پانچ انچ اور ایک میٹر لمبی اور آپ یہ سن کے مزید احران ہوں گے کہ جو ایک میٹر تک بڑی گلیری ہوتی ہے اور مالشال بھی ٹھولینڈی ہے نہیں سنو تو صحیح وہ ہمارے خطے میں پائی جاتی ہے وہ چائنہ میں بھی پائی جاتی ہے انڈیان جائنٹ سکرلز اچھا اب جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے وہ ایفریکن پگمی ہوتی ہے اور یہ جو بڑی گلیرییاں ہوتی ہیں انہیں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اڑتی ہیں یہ اڑ بھی سکتی ہیں حالانکہ تیکنیکلی ان کو وہ فلائی کرنا نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنے پروں کے زور پہ نہیں اڑتی جمپ کرتی ہیں لیکن وہ اتنی طویل وہ فاصلہ جمپ کرتی ہیں فوٹبال گراؤنڈ پار کر سکتی ہیں جیسے بندر ہیں کئی بڑی بڑی دور تک چلانگ لگا ہے اچھا سر ہم نے سنا تھا کہ بچپن میں سونے کا سکہ بھی ہوتا ہے اصل میں جو جانور آپ کے اردگر جتنا زیادہ پایا جاتا ہے اتنی ہی اس کے بارے میں میٹس پائی جاتی ہیں یہ بچہ شاید یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس سے گلیری میں سے سکہ تو نکلا نہیں تو یہ گلیری پکڑ کے دکاندار کے پاس لے گیا ہے کہ دو ٹوفیاں دے دو لیکن سار یہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کی میموری بڑی ہوتی ہے سردیوں کا یہ اپنا سٹاک خوراک کا بڑے اچھے طریقے سے زخیرہ اس کی دکان سے لے گیا ہے گلیری کے بارے میں سب سے مزے کی حقیقت یہ ہے فیکٹ یہ ہے کہ اس کے جو اگلے چار دانت ہوتے ہیں وہ اتنی تیز رفتاری سے بڑھتے ہیں کہ شاید ہی کسی دوسرے جانور کے بڑھتے ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں بڑھتے ہی رہتے ہیں رکھتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی گلیری وہ ان کے دانتوں کے بڑھنے کا جو سفر ہے وہ رکھتا ہی نہیں ہے یعنی ایک سال میں چھے انچ تک ان کے دانت بڑھتے ہیں سردی گلیریوں اور ہوں گی کلر کی دنیا میں یہاں تو میرے حل پھانٹا والی چلتی ہیں پھانٹا والی میں مختلف ہیں رنگ برنگی گلیریوں ہیں اور یہ جو دانتوں کی وجہ سے صرف وہ ایک گلیری جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے اور وہ نقصان کس چیز کو پہنچاتی ہے وہ زیادہ تر امریکہ کو نقصان پہنچاتی ہے انٹی امریکن ہے کئی امریکی ریاستوں میں جب بجلی جاتی ہے تو بجلی جانے کی وجہ گلیری ہوتی ہے کیونکہ وہ بجلی کی تاروں کو کار دیتی ہے اچھے ذریعہ یہ بھی سنا کرتے تھے بچپن میں کہ پہلی دفعہ کلم اس کی پونچ کا بنا تھا ہاں اس تصور کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو پونچ ہوتی ہے وہ فر بہت زیادہ ہوتا ہے اس پہ اور پہلے وقتوں میں جو کلم ہے جو استعمال ہوتی تھی وہ فر کی طرح کی ہوتی تھی تو یہ تصور تھا اس وقت کہ اس کے پروں سے یا اس کے جو فر ہے دم کا اس کی وجہ سے یعنی یہ کلم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ایک کلم بنانے کے لیے یہ کتنی گلیریان لونڈی کرنی پڑتی ہیں جتنے آپ کے پاس کچھے ہوں کیونکہ اس کو لونڈی کر کے تو پھر ایک کچھا پہنا نہ پڑتا ہے گلیری پوچھل کے بغیر ایسے ہی لگتی ہے سرچی جیسے وگ کے بغیر گوگا اچھا گلیری کے بارے میں عام طور پر یہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ جب چاہے جتنی مرضی انچائی سے چھلانگ لگا دے اس کو کچھ نہیں ہوتا یہ ظاہر ہے کہ اس کے پنجوں کے اندر وہ سکشن ہوتی ہے ان ویکیوم ہوتا ہے تو وہ اس سے گرپ کر لیتی ہے اور بہت نکیلے پنجے ہوتے ہیں جس کی وجہ درخت پہ چڑھ بھی جاتی ہے اور لیکن اس کی جو چھلانگ لگانے کا جو محفوظ ہائٹ ہے وہ تیس میٹر ہے تیس میٹر انچائی سے نیچے چھلانگ لگا سکتی ہے اس سے زیادہ لگا ہے تو پھر گھڑ بڑ ہو سکتی ہے سر جی یہ جلدی پکڑے بھی نہیں جاتی تم نے پکڑنے کی ہوئے ہیں گلہری بچہ رہی آلویں جبانی سے اچھا ایک اور بڑی مزہ کی بات ہے گلہری کے بارے میں کہ گلہری بڑے جانور کا بہ آسانی شکار ہو جاتی ہے لیکن اس نے ایک طریقہ اختیار یہ کیا ہے کہ یہ جو ریٹل سنیک ہوتا ہے خطرناک یہ سانپ ہے یہ جو اپنی جلد جھاڑتا ہے جب سارے جو سانپ ہیں وہ وقفے وقفے اپنی سکین اتارتے ہیں تو وہ سکین کھا لیتی ہے گلہری سکین کھانے کے بعد اس کے اندر اسی سانپ کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے بدگو پیدا ہوتی ہے تو دشمن جانور یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ گلہری نہیں ہے بلکہ ریٹل سنیک ہے سار جی یہ گلہری کے گونسلے ویسے ہوتے بڑے نرم نرم ہیں جی سر یہ تین چار دن اس کا مہمان رہا ہوئے وہ جب آپ نے پوچھا تھا کہ سکول کیوں نہیں آرہے تو اس نے بتایا تھا میں کہ خالہ کیا آنگیا ہو اس لئے آپ دیکھیں کہ سردیوں میں ہمیشہ یہ ان نرم و گداز بستروں کی وجہ سے لیٹ آتا ہے یہاں شروع میں ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقت پا ہمارے ساتھ رہی اکثر لوگ جو ہے نا جی کوئی تھرٹی پرسنٹ ان کا یہ سوچ ہوتی ہے یا موقف ہوتا ہے کہ انہوں نے پیچھے سے نماز پڑھ کے جلدی نکل دیں وہ پھر پچھلی تین چار رہوں میں ہی بیٹھ جاتے ہیں اچھے جی جو آج میں ذکر کرنے لگا چونکہ آج کل مسجدوں میں جانے کا بہت رجان ہے رمضان کے مہینوں میں بڑا رش ہوتا ہے ویسے تو پہلے بھی ہم ایک دفعہ یہ کر چکے ہیں مگر میں نے کہا یاد دہانی کے طور پر ایک دفعہ پھر اسے ریپیٹ کیا جائے مسجدوں کے اندر آج کل رش بہت ہوتا ہے اور لوگ جا کے باہر دروازے سے ہی جو بتہزیبیاں شروع کرتے ہیں ہم لوگ اس میں بڑی شرم آتی ہے کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں جوتوں کا باہر اگر ہم ڈیر دیکھے نہ پڑا ہوا تو بڑی شرم آتی ہے بالکل تو اگر ہم اپنے جوتے کو بھی اور دوسرے کے جوتوں کو بھی اچھے طریقے سے اس حافظترہ رکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی شکل جو ہے دروازہ اس کا جو مسجد کا ہے وہ پیارہ لگنا شروع ہو جائے مسجد تو بہرحال پیاری ہی ہوتی ہے مگر اس کی شکل جو ہے ہم اپنے ڈسپلن کے ساتھ خوبصورت مزید بنا سکتے ہیں اکثر مسجدوں میں اب تو یہ ارینج کیا ہوا ہے لوگوں ہیں خانے بھی بنے ہوتے ہیں ریک جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ پر لگے ہوئے ہیں یہ وہ یا نہ بھی ہوں تو ڈسپلن کے ساتھ جوٹا رکھا جا سکتا ہے نہ کہ اپنا مٹی کا بھرا ہوا جوٹا لے کے آپ دوسرے جوٹوں پہ چڑ جائیں اور وہ بھی گندے ہو رہے ہیں اور آپ کا اپنا بھی بیڑا گھر کو رہے جوٹے ہیں اوپر لیچے پڑے ہوتے ہیں ہا جی وہ نہیں اچھی چیز کئی مسجدوں میں میں نے دیکھا کہ کئی لوگ آ کے بیچارے مسجد میں سارے جوٹے لائنوں میں رکھنا شروع ہو جائے کئی دفعہ ہمارے ملے کی مسجد میں وہ جو سکورٹی گارڈ ہے نا بیچارہ وہ اتنا اچھا آدمی ہے اس کی ڈیوٹی تو کچھ اور ہے مگر وہ جو بھی بے ہنگم جوتا رکھ کے جاتا ہے نا بے ترتیبہ وہ اس کا جوتا پکڑ کے تو لائن میں رکھتا ہے صحیح کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ اسے بڑا عجر دے سب کوئی ایسے کرنا چاہیے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے وضو والی جگہ کسی مسجد میں اللہ معافی دے دوے اللہ معافی دے دوے ہمیں اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے میں نے کبھی کسی مسجد کے وضو خانے کے اندر صفائی نہیں دیکھی ایسا ہم گند ڈالتے ہیں ایسا وہ پانی سارا بھرا ہوتا ہے فرش چکڑو چکڑی ہوا ہوتا ہے تو بیچارے فسلتے ہیں کئی دفعہ بزرگ گر پڑتے ہیں اس فسلن کی وجہ سے جبکہ وضو والی جو جگہ ہے اب تو وہ بڑی بڑی اچھی مسجدوں پر بنی ہیں گاؤں میں ادھر ادھر نہ بیچاری کوئی ایسی جگہیں ہوں جہاں پہ نہ ہو اس طرح کی اب صفائی سترائی لوگ اب سمجھ گئے ہوئے ہیں مسجدوں کے وضو خانے بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے تو خیال رکھنا چاہیے وضو کرتے ہوئے کہ صرف ہم نے وضو کرنا ہے پورا وضو خانہ جو ہے اس کو دھونا نہیں ہے پانی سے نہیں بھرنا اچھا جی ایک اور بات ہے زیبی جو دانستہ طور پر کی جاتی ہے کہ میں غلطی سے کسی اور کا جھوتا پہنا یہ غلطی نہیں ہوتی یہ غلطی ایسے لوگ کرتے ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ کبھی یار اس طرح بھی ہوا ہے کہ تم مہنگا جھوتا کی بجائے سستا جھوتا پہن کے غلطی سے اگر غلطی تم ہمیشہ مہنگے جھوتے بھی کرتے ہو یہ بات ہے زیبی نہیں ہے بات میزی بھی ہے یار بات میزی بھی اور بیجنس بھی ہے اگر میں بیجتا ہوں آپ نے جو آپ نے چنانا ملابا ہے اس کا نہیں یہ کرتا ہے خود اس نے بتایا مجھے اس کے میں روز دیکھتا تھا کہ روزوں میں یہ جھوتے بہت چینج کرتا ہے میں کہے یار روزوں میں ہی تمہاری کوئی سہل لگی رہی ہے کہتا نہیں زیادہ نماز زیادہ پڑتا ہوں میں کہے نماز کا جھوتوں سے کہتا لوگ کہتا بس بدلے جاتے میں کہے یار بدلے جاتے روز پچھلے دن سے بہتر بات ہوں سر آج کے بعد میں آپ کو کوئی چیز نہیں دکھاؤں گا کہ میں شو لائے ہوں یا جوتی لائے ہوں وہ تو سر سی سی ٹی کیمرے میں آیا تو جان چھوٹی ہے اچھا پھر ایک اور بات تہزی بھی جو آج کل جمعے والے دن اکثر نظر آتی ہے چونکہ جمعے میں بہت ہی زیادہ راستہ تو لوگ جو ہیں نا جی آلتی پالتی مار کے جیسے چونکڑی بھی ہم کہتے ہیں مار کے بیٹھے ہوتے ہیں اور تینکو بندیوں کی جگہ ایک بندے نہیں کہہ رہی ہوتا ہے اور وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پچھے بندے کھڑے ہیں میں یہ رسکڑ جاؤں یا صدہ پتہ اللہ نے کہا رہی جگہ ہے کہہ لانے رہے اللہ نے کہا رہی جگہ مطلب آپ نے لوگ کمزہ کر کے بیٹھے ہیں اے میری کھانا ہوتھوٹ نہیں پہندہ ہے تو اگر آپ دوسرے کو سہولت دیں تو اس کا بھی ثواب ہو رہا ہوتا ہے یہ مسجد اللہ کے گھر میں جب آپ آئے ہو رہے ہیں تو آپ اس کے گھر کے اندر جب یہ چھوٹے چھوٹے مینرزم استعمال کرتے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ یہ میرے گھر کے اندر میرے گھر میں میرے گھر کے عداب کا خیال رکھ رہا ہے اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے اگر آپ کے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں جگہ مل جائے اچھا اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا جی کوئی تھرٹی پرسنٹ ان کا یہ سوچ ہوتی ہے یا موقف ہوتا ہے کہ انہوں نے پیچھے سے نماز پڑھ کے جلدی نکل دیں وہ پھر پچھلی تین چار رہوں میں ہی بیٹھ جاتے ہیں اگر مسجد ہدھی خالی ہندی ہے وہ باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا دسپلن کو خراب کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ یا یہ معاملہ بھی اچھا ایک اور آج کل رمضان کے مہینے میں جو انتہائی وہ عجیب سی بات تہذیبی ہے کہ افتاری ہوتی ہے مسجدوں کے اندر تو وہاں پہ افتاری کرتے ہوئے ہم یہ بالکل خیال نہیں رکھتے کہ ابھی یہاں آکے لوگوں نے بیٹھنا ہے اور وہاں پہ سجدہ دینا ہے اس پہ اپنا سرم لگنا ہے لوگوں کا تو وہ اکثر نا جی جائے نماز کو یا جگہ کو گندہ کر دیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے کچھ مسجدوں میں بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے بڑی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں کچھ ہوا ہے جب وہ چادرے وادریں یا شیٹیں اٹھاتے ہیں تو کچھ میں ایسا نہیں ہوتا پھر وہاں میرا خیال ہے کہ جو روزے دار ہیں یا نمازی ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال اور چلتے چلتے چھوٹی سی بات یہ ہمیشہ یاد رکھئے کہ مکھن لگانے والے کے ہاتھ میں ہمیشہ چھوری ہوتی ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ